فہیم خان اتنا تو جانتا تھا کہ خاور قریشی کے ہوتے ہوئے اگر وہ کبیر خان کے ساتھ کچھ بھی کرے گا تو اس کا بچ پانا بہت مشکل ہو جائے گا اس لئے اس نے اپنا پہلا حملہ کیا ہی خاور قریشی پر تھا خاور قریشی کی گاڑی کی بریک پیل کر دی گئی تھی انہیں پوری ہسپیٹل پہنچا دیا گیا تھا مگر بہت پوری طرح سے زخمی ہونے اور زیادہ مقتان میں خون بہت جانے کی وجہ سے وہ کومہ میں جا چکے تھے کبیر خان نے ان کا علاج کروانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی ان کو پوری سیکیورٹی مہائیہ کی گئی تھی اس حادثے کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا انہوں نے اپنی ایک پوری ٹیم تشکیل دی تھی جو اسی حوالے سے تبتیش کر رہی تھی مگر اس سے پہلے وہ کسی نتیجے پر پہنچ پاتے ان کے بھائی نے انہیں مزید محلت نہیں دی اور خاور قریشی کے بار والی غلطی نہ دوراتے کبیر خان پر فائرنگ کرواتے انہیں جگہ پر ہی مروا دیا گیا جس دن کبیر خان کا قتل ہوا تھا اسی دن ان کی چہیتی بیوی نے ان کے بیٹے فیمان کبیر خان کو جنب دیا تھا مگر ان کے نصیب میں اپنے بیٹے کی صورت دیکھنا بھی نہیں تھی کشمالہ اور اگزے اس صدبے پر پوری طرح ٹوٹ کر بکھر گئی تھی مگر وہ جانتی تھی کہ ان کا کوئی دشمن ضرور موجود تھا اس لیے سمجھداری کا فیصلہ کرتے ہیں وہ خان مینچن کو چھوڑ کر اپنے بابا کے گھر واپس چلے گی جہاں وہ اپنے آپ کو اور بیٹے کو اچھی طرح پروٹیکٹ کر سکتی تھی انہوں نے خاور قریشی کو بھی پوری سیکیورٹی دلوائی تھی کبیر خان کے قتل کے ایک ہفتے بعد خاور قریشی کو ہوش آ گیا تھا مگر اس کے بعد انہیں جو درد ناک خبر سننے کو ملی اس خبر نے ان کا ہوستہ پوری طرح سے توڑ دیا وہ خاور قریشی جو بڑی سے بڑی سچائی کہنے سے خوف نکھاتا تھا وہ بولنا ہی بھول گیا تھا وہ اپنے آپ کو کبیر خان کا مجرم سمجھنے لگے جو اپنے دوست کے مشکل وقت میں اس کی مدد نہیں کر پائے تھے وہ جو صحابت کا ستارہ بن کر روشنیوں میں چمکتے تھے وہ اب تاریکیوں کے اوکر رہے گئے تھے مگر انہوں نے اپنا کام ابھی بھی نہیں چھوڑا اور چند سالوں میں ہی اس کناہ کار کو ڈھونڈ نکالا جو ان کے دوست کو قطر کروانے کے بعد اب اسی کی محنت سے کھڑی گی کی سیاسی پارٹی پر راج کر رہے تھے انہوں نے اس سچائی سے کشپالہ اور اگزئی کو بھی آگا کر دیا کشپالہ اور اگزئی اس خبر کے ملتے غصے سے پاگلوں اٹھی تھی ان کے محبوب شوہر کو جس انسان نے قتل کروایا تھا اسے وہ اتنی آسانی سے کیسے دندن آتے پھر دے دیکھ سکتی تھی وہ جانتی تھی اگر انہوں نے عدالت کا دروازہ کھٹ کٹ آیا تو اتنا پاورفل ہونے کے باوجود انہیں انصاف نہیں ملے گا کیونکہ ان کے پاس ثبوت کے نام پر کچھ بھی موجود نہیں تھا اس نے انہوں نے فہیم خان کو کٹ ٹیپ کروا لیا انہوں نے یہ کام اتنی صفائی سے کیا تھا کہ اب تک کسی کو بھی فہیم خان کا سراغ تک نہیں مل پایا تھا حاشم خان نے اپنے بیٹے کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی تھی مگر اتنے سال گزا جانے کے بعد بھی وہ یہ تک بھی پتہ نہیں لگوا پائے کہ ان کا بیٹا زندہ بھی ہے یا نہیں کشپالہ اور اگزئی اپنے بیٹے فہیمان کو لے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملک چھوڑ کر چلی گئی تھی مگر جیسے جیسے فہیمان بڑا ہوتا گیا اسے اپنی ماں سے اپنے خاندار والوں کے بارے میں ساری حقیقت پتہ چلنے لگی اس کے دادہ دادی کے علاوہ سب لوگ کی اس کی ماں سے نفرت کرتے کیونکہ ان سب کے مطابق کشمالہ اور اگزئی اپنے شوہر کے قتل کی زیبے دار تھی اور اب کبیر خان کی جہداد اور اولاد کو لے کر ان سب سے دور چلی گئی یہ شاکرہ بیگر بھی تھی جو ان سب کے دلوں میں زہر بھر رہی تھی اور سب سے زیادہ زہر انہوں نے اپنے دوڑوں بیٹوں اویس خان اور شہاب خان کے دل میں بھرا تھا کیونکہ کہیں نہ کی وہ یہ بات جانتی تھی کہ ان کا شوہر کشمالہ اور اگزئی کو پسند کرتا تھا اور کبیر خان کے قتل کے پیچھے بھی انہی کا ہاتھ تھا مگر وہ فہیم خان کے کٹ نیپر کے بارے میں اب تک کچھ نہیں جان پائی تھی فیمان اپنے خاندانوانوں سے ملنا چاہتا تھا اس لئے وہ اپنی ماں کے منع کرنے کے باوجود پاکستان آ گیا اور پاکستان آتے ہی وہ سب سے پہلے خان مینشن گیا جہاں اسے سب سے زیادہ محبت سے شاکرہ بیگم ہی ملی تھی فیمان کو زیادہ وقت نہیں لگا تھا ان کے لہجے میں چھپی بناورٹ کو پیچاننے میں اس شاکرہ بیگم سے بھی زیادہ محبت سے اسے ان کی بیٹی رامین ملی شاکرہ بیگم اور رامین دونوں چاہتی تھی کہ فیمان رامین سے نکاح کر لے تاکہ وہ کشمالہ اور اگزی کی اولاد کو اپنے بس میں کر سکیں فیمان کو پاکستان آ کر پتا چلا تھا کہ اس کے دونوں کزنس نے اس کے بابا کی پارٹی پر پوری طرح سے قبضہ کر رکھا ہے جو بات فیمان برداشت نہیں کر پایا تھا جو پارٹی اس کے بابا نے اپنے ملک کی خدمت کرنے کے لیے شروع کی تھی اسی پارٹی کو استعمال کرتے ہوئے اس کے ملک کو لوٹ رہے تھے وہ مزید یہ سب نہیں دیکھ پایا تھا اس پارٹی کے چیئرمین حاشم خان ہی تھے فیمان کی سیاست میں دلچسپی کو دیکھ کر انہوں نے پارٹی کی سربراہی فیمان کو سوم دی جو بات اویس اور شہاب پرداشت نہیں کر پائے تھے اور اپنے باب کے نقشے قدم پر چلتے وہ بھی فیمان کی دشمن بن بیٹھے تھے کیوں کہہ رہی ہے تم میرے ساتھ ایسا ہو رہا کوئی محبت کرنے کی اتنی بڑی سزا کیسے دے سکتا ہے کیوں نہیں مال لیتی کہ نہیں رہ سکتی تم میرے بغیر میرا کسی کو اہمیت دینا برداشت نہیں کر سکتی مصطفیٰ پیزادہ اس کے بالوں میں ہاتھ پسائے اسے خود بھی جذب کر لینا چاہتا تھا مگر اس کی قریبت آج بھی بے رہن تھی تمہیں عذیت میں دیکھ کر مجھے بھی تو عذیت ہو رہی ہے نا اس عذیت کا کیا کروں میں میرا دل اس عذیت سے پھر جائے گا کیا ہم چند پل کے لیے سب بھول نہیں سکتے حورم اس کے کالر کو مٹھیوں میں دبوچے بولتی اپنے ہونٹوں کو جلساتی اس کی سانسوں کو چھو گئی تھی مصطفیٰ پیزادہ جس کے لیے ہمیشہ حورم کی قربت بھرے لمحے بھاری ہوتے آج حورم کے خود ہی اتنے قریب آ جانے پر وہ اس پاگل لڑکی کو اس کی اتنی گستاخیوں کے باوجود جھٹک نہیں پایا تھا وہ جھکا تھا اور حورم کی ایک چھوٹی سی حرکت کے بعد نے اس کی سانسوں کو اپنی گریک میں لیتے اس کے بالوں سے کیچر نکال گیا وہ دونوں اب بھی پوری طرح تاریخی میں گھرے ہوئے تھے مگر ایک دوسرے کی قربت میں کھوئے وہ دونوں ہی پراموش کر چکے تھے کہ گزری رات ان کے بیچ کس قدر بڑی لڑائی ہو چکی تھی مصطفیٰ پیزادہ سانسوں کے راستے اپنے اندر غبار اپنے اندر کا غبار اس پر انڈیل رہا تھا اسے بتا رہا تھا کہ وہ کتنی عذیت میں تھا اور ہورم پیزادہ کی طلب میں آہستہ آہستہ ختم ہو رہا تھا ہورم اس کے ہزار میں قید لرز رہی تھی مگر اسے الگ ہونے کی کوشش ایک بار بھی نہیں کی تھی بہت جلد حقیقت تمہارے سامنے لے آنگا ظالم لڑکی مگر تمہاری کی گئی گستاخیوں پر معاف نہیں کروں گا تمہیں ویسے ہی تڑپاؤں گا جیسے تم مجھے تڑپا رہی ہو مصطفیٰ اس کے بال ہٹاتا اس کے گرد کردن پر جھکا تھا جہاں اپنے ہونٹوں کے نشانات چھوڑتا وہ اب کی بار ہورم کو سہی معینوں میں چکرا کر رکھ گیا مصطفیٰ نے اس کے ایک جانب چھپے دل کو ٹھونتے این اسی مقام پر لف بائٹ کی اس شخص کے ہر عمل میں اتیش شدت ہوتی تھی کہ ہورم کے ہونٹوں سے سسکاری برابد ہوتی اس نے گھبرا کر مصطفیٰ کے حسار سے نکلنا چاہا مگر مصطفیٰ پیزادہ اب اس بات کے موٹ میں بلکل بھی نہیں تھا تم آج اپنی مرضی سے آئی ہو میرے پاس اب میری مرضی پری جاؤگی تم میری ہر عزیز شیئر کو ٹھین سکتی ہو مجھ سے مگر خود کو نہیں مصطفیٰ حورم کو باہوں میں اٹھائے اسی تاریخی میں نہ جانے کیسے سمت کا توین کرتے چل رہا تھا اس شخص کو ان دھیرے میں بھی کیسے راستے مل جاتے تھے حورم ابھی تک نہیں جان پائی تھی تم کچھ زیادہ پری اوریں مصطفیٰ پیزادہ میں نے تمہیں ایسی کوئی اجازت نہیں دی حورم نے اس کے حسار سے نکلنے کی کوشش کر دے گا مصطفیٰ پیزادہ کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے مصطفیٰ اس کے قریب آنے پر اب کافی حد تک نرم پڑ چکا تھا یہ لڑکی اس کا نشہ تھی اپنا مطلوبہ نشہ ملتے ہی وہ اپنا ہر غم بھول جاتا تم بہت زیادہ بحشی اور کھمنٹی ہو چکے ان کی گزرے سالوں میں حورم نے اسے اپنے خیالات سے آگاہ کیا اور تم میری دیوانی بن چکی ہو مصطفیٰ نے جھک کر اس کے گال کو دانتوں میں دباتے اس کی چیخیں نکال دی ایسا کچھ نہیں اجنگلی انسان حورم اپنا گال ملتی اسے اندھیرے میں گھور رہی تھی جب مصطفیٰ اسے ویسے ہی اٹھائے باہر نکل آیا وہ شاید کوئی پچھلا دروازہ تھا جہاں سے وہ اسے نکال کر لیا تھا جو بات حورم کے لیے بہت زیادہ حیرانی کا باعث تھی آخر اس جگہ ایسا کیا تھا کہ مصطفیٰ نے اسے وہاں زیادہ دے رکنے نہیں دیا تم نے اپنے پالتو جانوروں کو گھر سے کیوں نکال دیا حورم نے کل غصے اور جذبات میں آ کر ان بے سبان جانوروں کو نقصان پنچانے کی جو حرکت کی تھی اس وقت وہ اس پر بہت زیادہ پرشیمان تھی کیونکہ میری بیوی مجھے کسی اور کے زیادہ قریب دیکھ کر پاکل ہو جاتی ہے میں دوبارہ ان دونوں کی زنگی پر کوئی رسک نہیں لے سکتا کبھی کسی کو زہر دے دیتی ہے تو کبھی کسی کو گولی مار دیتی ہے یہ زب کیا تماشا ہے شاویر سلطان تمہاری حمد بھی کیسی ہوں ہمارے گھر آنے اور ان سب کو لانے کی اگر اپنا بھلا چاہتے ہو تو اسی وقت یہاں سے نکل جاؤ اپنے پیروں پر چل کر نہیں جا پاؤ گے اتخار ملک اپنی حویلی میں بھی نہ اجازت اتنے سارے پولیس حیلکاروں کو خستہ دے کر غصے سے پاگلوں اٹھے تھے باقی مردوں کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا جبکہ شاویر سلطان ان کی شکلوں کو دیکھ کر لطفندوس ہوتا اپنے چشمے پر موجود ان دیکھی دھول چھٹک گیا دیکھ لیں ایس پی صاحب جو شخص آپ کے سامنے مجھے اتنی دھمکیاں دے رہے وہ پیٹ پیچھے میرے خلاف کیا کیا کرتا ہوگا ویسے کیا ہے نا سسر جی آپ لوگوں کو گھناؤنے کھیل کھیل کر بھولنے کی عادت بہت زیادہ ہے میں بس آپ کی عادت واپس دلانے کے لیے یہاں آیا ہوں اور یہ لوگ بھی کچھ زیادہ نہیں کریں گی بس آپ کو آپ کے کالے کر دودھ بتا کر آپ کا موں کالا کر کے آپ کو اپنے مہمان خانے میں دے جائیں گے جہاں آپ کے موں سے سچ اگلوانے اور آپ کی عادت کو واپس جگہ پر لانے کی کوشش کی جائے گی ان کے سٹائل میں شاویر ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا ان سب کے دلوں پر مونگ دل رہا تھا ان کا بس دی چل رہا تھا کہ شاویر سلطان کے اس مغرور اور کھمنٹی انداز پر اسے یہی گولیوں سے بھون دے انابیہ نسرت بیگم بھی وہاں آ چکی تھی اس کی موجود کی محسوس کرنے کے باوجود شاویر نے اس کی جانب نہیں دیکھا تھا ابھی تک مسٹر افتخار ملک آپ کو آپ کے بیٹے زفر ملک اور آپ کے پوتے اسفنیار ملک کو شاویر سلطان پر کاتنانہ حملہ کرنے اور ان کی وائب کو زبردستی اپنی حویلی میں قید کر کے رکھنے کے جن میں گریب تار کیا جاتا ہے آپ دونوں کو ابھی سی وقت ہمارے ساتھ چلنا ہوگا اس بی کے کہنے پر پولیس اہلکار ان تینوں کے ہاتھوں میں ہتھکڑی لگا چکے تھے یہ جھوٹ بول رہا ہے انابیہ کو زبردستی نہیں دیکھ کر آئے وہ اپنی مرضی سے آئی ہے اسفنیار نے اپنے ہاتھوں کو ہتھکڑی سے آزاد کروانے کی کوشش کرتے کہا تھا جب شاویر اٹھ کر انابیہ کے جانے پڑا انابیہ اسے اپنی قریب آتا دیکھ کر لرز اٹھی تھی اس کا چیرہ زرد ہوا تھا جبکہ تھڑکنوں کی رفتار ہر حد پار کر چکی تھی انابیہ بول دو سب کے سامنے کہ یہ شخص چھوٹ بول رہا ہے تم اپنی مرضی سے اس کی حویلی چھوڑ کر آئی ہو اسفنیار انابیہ پر چلاتے بولا تھا جب اسی رمحے اس کے موں پر پڑھنے والا شاویر سلطان کا زناٹے دا تھا پر اس کا موں پھیر کر رکھیا تمہاری حمد بھی کیسے میری بیوی سے اتنی اونچی آواز میں بات کرنے کی شاویر کا ہاتھ اتنا بھاری تھا کہ اسفنیار کو اپنا جبڑا ہرتا ہوا محسوس ہوا جبکہ انابیہ کو شاویر کے تیور پزید خوبزدہ کر گئے انابیہ شاویر نے دھیرے سے اسے پکارا تھا اس کی پکار انابیہ کی سانسوں کو منتشر کر گی تھی اس سے اپنی پلکیں اٹھانا مشکل ہوا میں یہاں اپنی مرضی سے نہیں آئی انجھے زبردستی لائیا گیا ہے انابیہ اکبر نے پلکیں اٹھاتے شاویر سلطان کی آنکھوں میں دیکھتے مضبوط لہچے میں وہی الفاظ ادا کیے جو اس کا شوہر اس سے چاہتا تھا اب اسے اس شخص سے آگے کوئی شہ نہیں تھی وہ اس کے کہنے پر کچھ بھی کرنے کو تیار تھی انابیہ کی بات پر ان سب کو گہرا جھٹکہ لگا شاویر اپنی بیوی کی اس فرما برداری پر مسکرائی تھا اور سب سے زیادہ بے یقینی کا شکار بھی وہی تھا کل سے یہ لڑکیں اسے جھٹکے پر جھٹکے دے لی تھی شاویر اب کی بار ہتھکڑیوں میں جھٹکڑی تخار ملک کی جانے پڑا تم ہی کیا لگا شاویر سلطان اتنا کمزور ہے کہ وہ تم جیسے گیدڑوں کی جانب سے کیے جانے والی کاتنانہ حملے سے بے خبر رہے گا تم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے میں نے تمہارے ایدگید کیسا جال بنا تھا جس میں آ کر تم لوگ آرام سے بھستے چلے گے تیمان کو پاکستان آ کر بتا چلا تھا کہ اس کے دونوں گزنز نے اس کے بابا کی پارٹی پر پوری طرح قبضہ کر رکھا ہے جو بات تیمان پرداشت نہیں کر پایا جو پارٹی اس کے بابا نے اپنے ملک کی خدمت کرنے کے لئے شروع کی تھی اسی پارٹی کو استعمال کرتے اس کے ملک کو لوٹ رہے تھے وہ مزید یہ سب نہیں دیکھ پایا اس پارٹی کے چیرمین حاشم خان ہی تھے پیمان کی سیاست میں تلجسپی کو دیکھ کر انہوں نے پارٹی کی سربراہی پیمان کو سونگ دی جو بات اویس اور شہاب پرداشت نہیں کر پائے اور اپنے باپ کے نقشے قدم پر چلتے وہ بھی پیمان کے دشمن بن بیٹھے تھے وہ بظاہر تو پیمان کے ساتھ بلکل ٹھیک تھے مگر اندر سے آہستہ آہستہ اسے کاٹ رہے تھے وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ پیمان ان کے نفرت سے بے خبر ہے مگر یہ بھی ان کی غلط فہمی تھی ماہم پیمان کی پھوپوزاد کزن ہونے کے ساتھ ساتھ شہاب کی بیوی بھی تھی مگر وہ اپنے شوہر کی بری نیت جانتی تھی اسے پیمان اپنے بھائیوں کی طرح عزیز تھا اور پیمان بھی اسے سکی بہنوں کی طرح محبت اور عزت دیتا تھا جس رشتے کو شوہاب اور عویس نجانے کیا نام دیتے آئے تھے شوہاب اکثر ماہم پر پیمان کے حوالے سے نجانے کیا کیا الزام لگاتا رہتا جسے وہ پورے صبر اور تحمل سے برداشت کرتی اس کے پادر کے ڈیت ہو چکی تھی اور ماں کی طبیعت بہت خراب رہتی وہ ان کو کوئی بھی ٹینشن نہیں دینا چاہتی تھی اس لئے شوہاب جیسی شکی اور گھٹیا سوچ رکھنے والے شخص کے ساتھ بہ مشکل گزارہ کیے ہوئے تھی شاکرہ بیگم تو ویسے بھی اس کے ساتھ ظالم ساس والا رویہ رکھا ہوا تھا مگر وہ سب لوگ پیمان کے آتے ہی اس کے سامنے بلکل میٹھے بن جاتے پیمان ان سب کے ساتھ بہت کامی رہتا اس نے اپنا ایک بہت ہی خوبصورت محل جیسا گھر بنوایا تھا جو بہت بڑے رکھے پر پھیلا تھا شاکرہ بیگم اور رامین ہر حال میں یہی چاہتی تھی کہ پیمان کبیر خان رامین سے رشتہ کر لے مگر پیمان نے رامین سے شادی کرنے میں زیادہ انٹرسٹ نہیں دکھایا اسے بنابٹی لوگ ویسے ہی بہت زیادہ زیر لگتے جن میں شاکرہ بیگم سرے پیرس تھی پیمان ایک دن حاشم خان سے ملنے وہاں آیا مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ گھر کے سب لوگ کہیں گئے ہیں وہ اپنے روم میں ہی تھا جب رامین اس کے روم میں آئی پیمان اپنے کام میں مصروف تھا جب اس کے ٹیبل پر چائے کا مگرکتے وہ اس کے بہت قریب آن پیٹھی رامین یہ کیا عرقت ہے جو یہاں سے پیمان کو اس کا یہ دا سخت ناگوار گزرا تھا اس نے ناگواری اور غصے بھری نگاہوں سے اسے وہاں سے جانے کا کہا میں اس روم سے اس وقت تک نہیں جاؤں گی جب تک تم مجھ سے شابی کرنے کی حامی نہیں بھر لیتی بہت محبت کرتی ہو تم سے نہیں رہ سکتی تمہارے بغیر رامین اس وقت کافی ناقابل اعتراض لباس میں ملبوس تھی جو سلیپ لیس اور گہرا گلہ ہونے کی وجہ سے اس کے جسم کے خد و خال نمائع کر رہا تھا وہ اپنی بات کہتی پیمان کے مزید قریب آتے اس کا بازو تھام گی پیمان جو پیڑے شدید اسے کے عالم میں بیٹھا تھا اس کی نازیبہ حرکتیں برداشت کر رہا تھا خصے کے عالم میں اس کا ہاتھ اٹھا تھا اور رامین کے گال پر نشان چھوڑ گیا رامین لہرا کر سوفے بجا گری پیمان کی انگلیوں کے نشان اس کے چہرے پر پیوست ہو چکے تھے پیمان کو لگا تھا کہ اب وہ اٹھ کر چلی جائے گی مگر اس کے ہونٹوں پر سجی شاترانہ مسکراہت پیمان کو اچھے سے سمجھا گی تھی کہ یہ لڑکی اس کے پاس کسی رادے سے آئی تھی دادا جان ان میرے بھائی باہری موجود ہے تمہاری انگلیوں کے یہ نشان ان میرا یہ ہو لیا اگر میں نے چلا کر سب کو یہاں بلا لیا تو تمہارا گریہ شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا میرے بھائی تو ویسے ہی تمہیں برباد کرنا چاہتے ہیں اگر دادا جان نے بھی یہ سب دیکھ لیا تو تم کہیں کہ نہیں روگی اس لیے میری بات مان لو رامین میں ہی سوفے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھتے اس نامحرم کے سامنے اپنے وجود کی نمائش کرواتی خود کو اس وقت بہت ہوشیار دڑکی تصور کر رہی تھی مگر ویمان کو اس وقت اس دڑکی سے شدید کھن محسوس ہو رہی تھی جس کے لئے اس کی لالچ اور ظاہر شان اور شوکت اس کی عزت سے کئی اوپر تھی کیا چاہتی ہو تم ویمان اس کے قریب سے اڑتا رخ دوسری جانے موڑے کھڑا پوچھ رہا تھا اس دڑکی نے آج یہ حرکت کی تھی کل وہ کچھ اور بھی کر سکتی تھی اگر وہ اس کے ساتھ نکاح کر کے اپنی زندگی برباد کرنا ہی چاہتی تھی تو اسے بھلا کیا اطراز تھا اسے ویسے بھی کسی سے کوئی پرواہ نہیں تھی اسے اپنے کام سے غرص تھا اگر کوئی اس کے پاس آ کر خودی اپنے آپ کو برباد کرنے پر بازیت تھا تو وہ کب تک انکار کرتا تم سے نکاح کرنا چاہتی تمہاری بی بی بن کر رہنا چاہتی ہو فیمان کے سوال پر وہ جلدی سے بولی وہ سمجھ رہی تھی کہ فیمان اس کی دھمکی میں آ کر اس سے شادی کرنے پر تیار ہو جائے گا مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ فیمان اس سے نکاح کر کے اس کی آج کی جانے والی حرکت کی سزا دینے کا ارادہ رکھتا تھا اسے ٹھیک ہے میں تم سے نکاح کرنے کو تیار ہوں مگر میری بات ایک ہمیشہ یاد رکھنا تم صرف وصف میری منکوہار ہوگی میری بیوی کبھی نہیں بن پاؤگی نہ ہی کبھی میں یہ رخصتی کروں گا میرے ساتھ نکاح کر کے تم اپنے آپ کو برباد ہی کر رہی ہو کیونکہ مجھے تم میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے میں کبھی بھی دوسری شادی کر سکنا ہوں تمہاری طرف دیکھنا تو کیا تھوکنا بھی پسند نہیں کروں گا کیونکہ تم جیسی ہلکے کردار کی لڑکیوں سے سخت نفرت ہے مجھے فیمان ایک ہی سانس پہ بولتا اسے اس کی اوقات بتا گیا مگر آمین نے اس وقت اس کی کسی بھی بات کو سیریس لیا ہی نہیں تھا کیونکہ وہ ابھی فیمان کبیر خان کے اٹل فیصلوں سے واقع نہیں تھی مجھے خود پر اور اپنے حسن پر بھروسہ ہے فیمان کبیر خان تم زیادہ دیر مجھے نظر انداز نہیں کر پاؤگی رامین اپنے خوبصورت وجود کو ایک بھر پور ایک بھر پھر اس کے سامنے پیش کرتی فیمان کی ناگواری میں مزید اضافہ کر گی دفعہ ہو جو یہاں سے فیمان کبیر خان تمہارے بھاپ اور بھائی کی طرح ہلکے کردار کا نفس پرست انسان بلکل بھی نہیں ہے تم میں مجھے کبھی کوئی انٹرسٹ نہیں آنے والا جا کر بتا دو اپنی ماں کو کہ تم دونوں اپنی پلاننگ میں جیت چکی ہو مگر یہ جیت تمہارے لیے ہی آ کے چل کر پچتاوہ ثابت ہونے والی ہے فیمان اسے بار بار بتا رہا تھا مگر وہ لڑکی تو جیت کے نشے میں چور سمجھ ہی نہیں پاری تھی کہ وہ اسے کہ وہ اپنے ساتھ کتنا غلط کر رہی ہے رامین نے جا کر اپنی ماں کو ساری حقیقت بتا دی تھی شاکرہ بیگم نے حاشم خان اور نیلم بیگم سے بات کی جنہوں نے فیمان کی رضا مندی جان پر خوشی خوشی دونوں کے نکاح کا اعلان کیا فیمان نے نہایت اس حادقی میں گھر والوں کی بیچی نکاح کیا جبکہ جیسے ہی یہ خبر کشمالہ اور اگزہی تک پہنچی انہوں نے فیمان پر بہت خصہ کیا اور اس سے شدید ناراض ہوگی وہ اپنے بیٹے کو جس شہ سے بجانا چاہتی تھی وہ بار بار میں ہی بھنس رہا تھا وہ جانتی تھی کہ شاکرہ بیگم ایک بہت شاتیر عورت تھی وہ ان کے بیٹے ایک نقصان پہنچا سکتی تھی مگر وہ اپنے بیٹے کی ذہانت اور سمجھداری کو بھی ٹھیک سے سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی جو ہر قدم بہت سمجھ بوٹ کے بعد رکھ رہا تھا خاور قریشی سے بھی وہ ایک دو بار مل چکا تھا خاور قریشی اسے بہت محبت سے ملے تھے کیونکہ انہیں فیمان میں اپنے جگری دوست کی پچھائی نظر آتی اسی کے جیسا دنیا پتا کرنے کے مصبوط اور اٹل ہراتے رکھنے والا روشن پیشانی کا مالک جسے دیکھ کر دشمن بھی اپنے چہرے پر اُبھرتی ستائش چھپا پانے میں ناکام ہو جاتے خاور قریشی کتنے سالوں سے پہیم خان کے خلاف ثبوت تلاش کر رہے تھے جس میں وہ ابھی تک کامیاب نہیں ہو پا رہے تھے کیونکہ پہیم خان کے اس سازش میں دو اور بھی بڑے سیاسی نام شامل تھے جنہوں نے ثبوت کو اتنی سفائی سے دبایا تھا کہ وہ ڈھونڈنے میں ناکام ہو رہے تھے مگر پیمان سے ملنے کے بعد خاور قریشی واپس سے پر امید ہو چکے تھے انہیں پورا یقین تھا کہ اب وہ اپنے دوست کے قاتلوں کو ان کے انجام تک آتا دیکھ پائیں گے خاور قریشی کی جان کو ہمیشہ خطرہ رہا تھا پہلے ان کی حفاظت کشمالہ اور اگزئی کرواری تھی اور اب پیمان نے یہ ذمہ لے لیا پیمان یہ بات جانتا تھا کہ خاور صاحب کی تین بیٹیاں ہیں مگر اس کی ان سے ملاقات کبھی بھی نہیں ہوئی تھی لیکن آہستہ آہستہ اسے یہ سننے میں آنے لگا تھا کہ محمد قریشی نامی اینکر اور نئی اوبرتی صحافی کا گلم عمر کی میچور خاتون ہوگی مگر بے حد نازوک اندام سی گورڈن براؤن بالوں والی وہ نازوک دو شیزہ مائن ہاتھ میں تھامے اس کے خلاف بولے جاری تھی غصہ آنے کے بجائے پیمان کے ہونٹوں پر مسکراہت بکھر گئی اسے اس لڑکی کے کانفیڈنس نے بہت زیادہ متاثر کیا تھا جو اس کے خلاف غلط اور بے بنیاد باتیں اتنے یقین سے بول رہی تھی جیسے وہ چشم دید گواہ تھی پیمان اس وقت نہیں جانتا تھا کہ یہ خاور صاحب کی بیٹی ہے جو اس کی دشمن بنی بیٹی ہے پیمان اکثر رات کے بہت چھپ چھپا کر خاور کو ریشی سے ملنے آتا کیونکہ شروع شروع میں اس کی ہر حرکت پر نظر رکھی جاتی تھی کہ وہ کہاں جاتا ہے کس سے ملتا ہے جب ایک دن خاور صاحب سے مل کر ان کے گھر کے ڈرائنگ روم سے گزرتے پیمان کی نظر سوفے پر آڑے تیچھی لیٹی محمل پر پڑی تھی کی نگاہوں نے چند لمحے کے لیے اس سے دغا ضرور کیا مگر اگلی لمحے وہ سر جٹکتا وہاں سے نکل گیا وہ وہاں سے آ تو گیا تھا لیکن وہ اس لڑکی کے گورڈن براؤن خوبصورت بالوں اس کے پھولے پھولے روئی جیسے گالوں اور اس کے چہرے پر چھائی معصومیت کے فسو سے نہیں نکل پایا تھا یہ لڑکی اسے اپنا دشمن مانتی تھی مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اگر فیمان کبیر خانوں سے اپنا دشمن مان لیتا تو اسے کہیں جگہ نہ ملتی فیمان اب اپنے خلاف لکھے اس کے آرٹیکل ضرور پڑتا تھا مگر اس نے ایک بار بھی خاور صاحب سے ان کی بیٹی کے کانناموں کو ڈسکس نہیں کیا جو خامخواہی ان کی دشمن پر ہی بیٹھی تھی اگر وہ خاور قریشی کی بیٹی نہ ہوتی تو فیمان اس کے اکر ٹھکانے لگا چکا ہوتا اس رات وہ اپنے دو بہت خاص آدمیوں کے ساتھ خاور قریشی کے گھر پر آیا تھا ان کے بلانے پر کیونکہ اسی رات خاور قریشی کو دھمکی ملی تھی کہ انہیں قتل کر دیا جائے گا اور ان کے پاس موجود تمام انفارمیشن چھیل لی جائے گی فیمان آیا تو وہاں سیکیورٹی دینی ہی تھی مگر اپنی دل کو اس سلپنگ بیوٹی کی معصومیت اور سب سے منفرد حسین بالوں میں علجنے سے نہیں روپ بایا اسی رات واپے جا کر اس نے محمل کے بارے میں اے ٹو زیٹ ساری معلومات نکلوائی تھی سب سے پہلے اسے یہی پتہ چلا کہ محمل جس کمپنی میں کام کر رہی ہے وہ سب سے زیادہ کرپٹیڈ اور فرارٹ تھی جو سیاسی پارٹی سے پیسے لے کر کام کر رہی تھی اور وہی محمل قریشی جیسی مینٹی لڑکی کا بہت غلط استعمال کر رہے تھے فیمان اس نیوز چینل پر کیس کرنے والا تھا جس کے بعد اس میں کام کرتے تمام افراد بھی اس کیس میں فستے والے تھے مگر وہ اس کے ساتھ ایسا نہیں ہونے دینا چاہتا تھا فیمان جانتا تھا کہ جو لڑکی اس کے پارے میں اتنی ناپسندید کی بھرے خیالات ترکتی تھی وہ اس کی بات تو مانے گی نہیں اس دیو اس نے اس کے باس کو کہہ کر اس کو جوب سے نکلوایا جو بات پتہ چلتے ہی اس کا غصہ اور نفرت اس کے لئے مزید پڑھ گیا اور تم میری دیوانی بن چکی ہو مصطفیٰ نے جھو کر اس کے گال کو دانتوں میں دباتے اس کی چیخیں نکال دیں ایسا کچھ نہیں ہے جنگلی انسان حورم اپنا گال ملتی اسے اندھیرے میں گھور گئی جب مصطفیٰ اسے ویسے اٹھائے واہر نکل آیا وہ شاید کوئی پچھلا دروازہ تھا جہاں سے وہ اسے نکال کر لائیا تھا جو بات حورم کے لئے بہت زیادہ حیرانی کا باعث تھی آخر اس جگہ ایسا گیا تھا کہ مصطفیٰ نے اسے وہاں زیادہ دے رکنے نہیں دیا تم نے اپنے پالتو جانوروں کو گھر سے کیوں نکال دیا حورم نے کل غصے اور جذبات میں آ کر ان پر زبان جانوروں کو نقصان پہنچانے کی جو حرکت کی تھی اس وقت وہ اس پر بہت زیادہ پرشیمان تھی کیونکہ میری بیوی مجھے کسی اور کے زیادہ قریب دیکھ کر پاگل ہو جاتی ہے میں دوبارہ ان دونوں کی زنگی پر کوئی رسک نہیں لے سکتا کبھی کسی کو زہر دے دیتی ہے تو کبھی کسی کو گولی مار دیتی ہے مصطفیٰ نے اس پر گہرا دنس کرتے اسے واپس روم میں لے آیا اپنی پیکنگ کر لو تم کل واپس جاری ہو مصطفیٰ نے اس کے روم میں چھوڑ کر واپس پلٹتے اپنا حکم سنایا تھا کیوں میں ابھی واپس نہیں جانا چاہتی حورب نے اسے صاف انکار کیا کیوں نہیں جانا چاہتی تم مصطفیٰ نے اپنے قدموں پر ہی پلٹتے سینے پر بازو بانتے اس کو گھورا تھا میری برزی حورب محسوس کر رہی تھی کہ مصطفیٰ اس سے دور دور ہو رہا ہے جس کا ریزن اس کا اپنا روئیہ تھا مگر پھر بھی اسے یہ سب اچھا نہیں لگ رہا تھا حورب بھی زیادہ میں تمہارا شہر ہوں اب تمہیں میری مرضی ماننی ہوگی ہر باگ میں تمہاری زیدہ اور اکرنٹی چلے گی مصطفیٰ اس کے نہایت قریب آن کھڑا ہوتا اسے سرد نگاہوں سے گھورتے ہوئے بولا تھا نہیں مانتی میں تمہیں اپنا ہسپنٹ جو کرنا ہے کرلو حورب اپنے شولڈر کٹ بے حد سے آگھنے بالوں کو ایک ادا سے جھٹکتی اسے چیلنج کر گی جب مصطفیٰ نے اپنی جگہ پر ہی کھڑے اس کے بالوں کی گتی میں اپنا ہاتھ پھساتے اسے واپس اپنے مقابل کھیج لیا مجھے منوانا بہت اچھے سے آتا ہے مجھے مجبور مت کرو اس کے ہونٹوں پر اپنا انگوٹھا پھیتا وہ اسے دبے لفظوں میں وارن کر گیا اس کے دھمکی آمیز انداز پر حورب پل بھر کو ڈھیلی پڑی تھی وہ واقعی اس کے ساتھ نہیں اُلٹ سکتی تھی کیونکہ اس وقت وہ اسی کے ہی ریپوں کرم پر تھی مجھے کل رات والی پارٹی میں جانا ہے وہ میری بھی فرنٹ کی انگیجمنٹ پارٹی ہے محمل نے اپنے بار اپنا لہجہ مدھم رکھا اوکے تم میرے ساتھ آ سکتی ہو مگر اپنے ہولیے کا خاص خیال رکھنا میں برداشت نہیں کروں گا کہ کوئی وہاں تمہیں ہورم شیخ کی طرح ٹریٹ کرے تم وہاں میر مصطفیٰ پیرزادہ کی بیوی ہورم پیرزادہ بن کر جاؤں کی دھیان رکھنا مصطفیٰ نے اس کا گال تھپ تھپاتے اسے اچھے سے سمجھا دیا تھا میں تمہاری بات مان رہی اس کا مطلب یہ مت سمجھنا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا یا تم سے ڈر گئی ہوں میں مصطفیٰ کے ایک بار پھر سے واپس پلٹنے پر ہورم دوبارہ سے پیچھے سے ہاک لگا گی شاید آج وہ تدھا نہیں رہنا چاہتی تھی اس لئے وہ بار بار اس کے جانے پر کچھ نہ کچھ بول دیتی اب کے بار مصطفیٰ اپنے قدم روکتا پلٹا نہیں تھا تم کیا چاہتی ہو ہورم لڑنا چاہتی ہو مجھ سے ٹھیک ہے یہاں بیٹ رہا ہوں میں جو کہنا ہے کہلو اس کے بعد چلا جاؤں گا مصطفیٰ اپنے پاکٹ سے سگرٹ کی ڈبی اور لائٹر نکالتا وہی سوفے پر ٹکیا تھا اسے وہاں اپنے پاس رکھتے دیکھ کر ہورم کے دل کو سکون بلا میں ایسا کچھ نہیں چاہتی تمہارا گھر ہے تم جہاں مرزی رکھو ہورم دل سے کمزور پڑ جانے کے باوجود بھلا اس کے آگے جھکنے کا ارادہ کہاں رکھتی تھی اس کے بعد پر مصطفیٰ کے ہورٹ زیرے لب مسکرائے میں جانتا ہوں تم ایسا کچھ نہیں چاہتی مصطفیٰ سگرٹ ہونٹوں میں دباتا ساتھ کی بھرے انداز میں بولا تھا مگر ہورم کو اس ساتھ کی بھرے انداز میں بھی تنز لگا وہ چیچ کرنے کی غرصے واش روپ کی جانے پڑ گی مصطفیٰ وہی سوفے پری نیم دراز نیبل پر ٹانگیں پھلائے بیٹھا تھا اس کے بلیک شوز میں مقین پیر اس طرح کیفیت میں مسلسل ہل رہے تھے ہورم نیوی بلو کلر کے شیفون کی باریک سی نائٹی پیلے روم سے باہر آئی تھی اس کا ارادہ مصطفیٰ پیزادہ کو ترپانے کا تھا اس کے دو دیا بازو ہاف سلیپس سے جھاک رہے تھے اس کے پیروں کے ٹکھنوں سے کافی اوپر تک کا حصہ نائٹی سے باہر تھا جہاں سے اس کی سفید پڑلیاں اپنا دیدار کروانی تھی وہ آج کی رات مصطفیٰ کے دل و دماغ پر قیامت بڑھ کر ٹوٹا جاتی تھی اسے بس دور سے ترپانے کا ارادہ رکھتی تھی کیونکہ آج وہ اسے کچھ جو کچھ بول چکی تھی اسے پورا یقین تھا کہ مصطفیٰ جیسا انہا پرست بندہ خود سے اس کے قریب نہیں آئے گا اس نے خود بر باڈی سپریہ کیا جب اتنی تیس خوشبو پر مصطفیٰ نے آنکھیں کھول کر اس کے جانب دیکھا اور پھر کتنے ہی لمحے دیکھتا چلا گیا وہ اس لمحے اپنے وجود کی رانائیاں چاروں جانب پر کھیڑتی کوئی افسرہ لگ رہی تھی اس کے وجود کے خدو خال اس نائٹی سے نمائع ہو رہے تھے مصطفیٰ نے بے اختیار اپنی پیشانی کو مسئلہ تھا یہ لڑکی بار بار اس کا ضبط آزماری تھی اس نے مصطفیٰ کو اپنی جانب دیکھتے پا کر اپنی گردن سے بالوں کو ہٹایا اور وہاں سیار انکر نہائی تھی باریک سا نیکلس پینا مصطفیٰ اچھے سے سمجھ گیا تھا کہ وہ یہ سب جان بوجھ کر کر رہی ہے مصطفیٰ کی آواز بھاری ہو رہی تھی اس کا لہجہ جذبات سے لبریس بوجل ہو چکا تھا سونے لگی ہوں حورب نے میرر سے اُبھرتے اس کے عکس کو دیکھا جس بھول پر اور محصوبیت سے اسے جواب دیا تو مصطفیٰ کا خون کھول اٹھا تھا اس نے اپنے اندر کی آگ کو کم کرنے کیلئے ایک اور سگرٹ سلگایا تھا اس کے تیور دیکھ کر حورب دیلی دل پر مسکراتی اس کے آگے سے ہٹتے لگی جب مصطفیٰ اس کی کلائی تھا اب کر اسے ڈریسیگ ٹیبل کی جارید دھکیل گیا جس سے ٹکرانے کی وجہ سے وہاں پڑی چیزیں نیچے جا کری تھی یہ کیا بتتمیزی ہورم پلٹ کر غصے سے چلانے کو تھی جب مصطفیٰ اس کے ہونٹوں پر اپنی مضبوط ہتیلی جماتا اس کو خاموش کروا گیا بتتمیزی میں نہیں تم کر رہی ہو ہورم پی زیادہ اپنی لیمٹس کروس مت کرو کیونکہ اگر میں نے اپنا ضبط کو دیا تو تمہیں مجھ سے چھپنے کے لیے کہیں جگہ نہیں ملے گی مصطفیٰ اس کے چہرے پر سگرٹ کا دھواں چھوڑتے اسے سختی سے وان کر گیا کیوں اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کر پارے تم بہت مضبوط گردار کے بنتے ہو نا تم تو برداشت کرو یہ سب تمہیں تو محبت ہے نا مجھ سے تو کیا میرے ساتھ زبردستی کرو گے اس کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے ہٹاتی ہو اس کے اشتیال کو کئی گناہ بڑھا گئی تھی تم بہت غلط کر رہی ہو اگر میں چاہوں نا تو چند نمہوں میں تمہاری عقل ٹھکانے لگا دوں مگر میری محبت ہی ہے جس نے تمہیں اتنی چھوٹتے رکھی ہے میرا نفس کتنی کنٹرول میں ہے تم سے بڑھ کر اس کا اندازہ کسے ہوگا اگر میں واقعی نفس کا کمزور ایک عام انسان ہوتا تو کب سے تمہاری عقل ختم کر چکا ہوتا بینا کسی قصور کے اتنا لمبار سا تم نے مجھے خود سے دور رکھا جس کا حساب میں تم سے آج یا کل سود سمیت لینے والا ہوں تو اس لیے تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ یہ سارے لوازمات تم اس وقت کے لیے اٹھا رکھو ابھی نہ خود کو حلکان کرو نہ ہی مجھے مصطفیٰ کی آگ اگلتی گرم سانسے ہورم کا چیرہ جھلسا گی تھی مصطفیٰ اس کا چیرہ پیچھے کرتا اس کی گردن پر چھکا تھا وہاں اپنا شدتوں بھرا جارہان علم چھوڑتا اب اس کا تنفس بھی گاڑ گیا کتنی بھار کائے تمہیں اس کو سٹ میرے لیے چھوڑ دو ہورم کے نیکلس کو دانتوں میں لے کر توڑتا وہ اس کی بیوٹی بون کو چھو گیا تھا نیکلس میں جڑے سیاں موتی چاروں جانے بکھر گئے تھے ہورم نے اسے دور کرنا چاہا جب اس کی دونوں کلائیوں کو اس کی کمر پر بانتا اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑ گیا کیوں خود اپنی دشمن بن رہی ہو مصطفیٰ وہاں ایک جانب رکھا کیچر اٹھاتا اس کے بالوں کو اس میں قید کر گیا جس سے ہورم کی ڈھکی چھپی گردن پوری طرح سے اس کی آنکھوں کے سامنے نمائیہ ہو چکی تھی جو مصطفیٰ پیزادہ کا وحشیانہ لمز سینے کے بعد اب بالکل لال ہو چکی تھی نائٹی کے کھلے گلے سے ہورم کے کندے پر موجود دوسری کی محبت کا نشان نمائیہ ہو رہا تھا سو جاؤ ہورم اس کے کندے پر موجود نشان پر اپنے ہوت رکھتے مصطفیٰ اس کا گال تھپ تھپاتا واپس سوفے کی جانے پڑ گیا ہورم اپنے تھڑک تھڑک پاگل ہوتے دل کو تھامتی جلدی سے بیٹھ کی جانے پڑ گئی بیٹھ پر لیٹھتے وہ خود کو پوری طرح سے کمبل میں مقید کر گئی تھی مصطفیٰ وہیں سوفے پر ہی بیٹھا رہا مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسو دور تھی مصطفیٰ کا یوں خود کو عذیت دینا اس کو بھی تکلیف پہنچا رہا تھا اس سے مصطفیٰ کا اتنا سگرٹ پینہ برداشت نہیں ہو پا رہا تھا وہ خود اپنے اندر یہ زہر اتارا تھا ہورم نجانے کتنی بار کمبل سے چیرہ نکال کر اسے دیکھ چکی تھی جب ایک پار اس نے کانوں میں مصطفیٰ کے خانستے کی آواز پڑھی ہورم بے چین ہوتی بیٹھ سے اٹھی تھی وہ مسلسل خانست رہتا ہورم کے دل کو کچھ ہوا اس نے گلاس میں پانی انڈیلتے اسے مصطفیٰ کی جانے پڑھایا تھینکس تم سو جاؤ سوری تمہاری نیت خراب کرتی میں نے مصطفیٰ اس کے ہاتھ سے گلاس لیتا جنگ ہون بھرنے کے بعد گلاس واپس ٹیبل پر رکتا وہاں سے اٹھ گیا میں سونے جا رہا ہوں تم بھی سو جاؤ اس کے جانے دیکھنے سے گریز پر رکتا وہ اپنے سر چڑتی اس کی خوشبو سے بجتا وہاں سے نکل آیا ہورم اپنی آنکھوں میں اترتی نمی کو رگرتی سوفے پر اسی جگہ پر ٹک کی جہاں مصطفیٰ بیٹھا تھا نہ جانے کتنی دیر گزر گی تھی اسے ایسے بیٹھے مگر اندر کی بیچینی کام ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی نہیں تو جیسے روٹ ہی چکی تھی اس کا اندر دم گھوٹ رہا تھا اس دیے وہ وہیں سوفے پر رکھی مصطفیٰ کی گرم شال اپنے گرد اچھے سے لپیٹی ٹیرس کی جانے پڑ گی تھی ٹیرس پر قدم رکھتے ہی تھنڈی ہواوں نے اس کا استقبال کیا تھا فضا میں ہلکی ہلکی نمی کا احساس ہوا تھا اسے باہر بہت زیادہ تھنڈ تھی ریلنگ تک آتے ہورم کو اپنا وجود برف ہوتا محسوس ہوا جب اس کی نظر سامنے لون میں رکھی کرسیوں پر نیم دراز مصطفیٰ پر پڑی اسے گہرہ جھٹکا لگا وہ بینہ کسی گرم شے کے وہاں کیا کر رہا تھا گرم شال پاس ہونے کے باوجود وہ تھنڈ سے کام پری تھی اور وہ شخص صرف ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس وہاں بیٹھا تھا ہورم کے دل کو کچھ ہوا اس شخص کی تکلیف کا ذمہ دار اسے اپنا آپ لگ رہا تھا اس کا بے اختیار اس لمحے دل چاہا تھا کہ وہ جا کر اس شخص کے چوڑے کشادہ سینے میں سما جائے وہ جلدی سے ٹیرر سے ہٹتی نیچے کی جانے پڑی لون میں آتے اس کا رکھ مصطفیٰ کی جانب تھا مصطفیٰ ہورم نے دھیرے سے اسے پکارا تھا تم یہاں کیوں آئیو مصطفیٰ نے آنکے کھولے اسے گھورا تھا جو اس کی شال میں خود کو ٹکے اس کے سامنے کھڑی تھی سونے کے لیے مجھے اوپر نین نہیں آ رہی ہورم کسی چھوٹے بچے کی طرح اس کی گوت میں چڑھ کر بیٹھتی اس کے سینے پر سر ٹکاتی اسی کی شال کو دونوں کی گیت اچھی طرح لپیٹ کی مصطفیٰ حیرت زدہ ساپ نے سینے پر موجود اس کے وجود کے نرم گرم احساس کو ٹھیک سے محسوس بھی نہیں کر پایا ہورم تم پاگل ہو چکی ہو کیا یہاں بہت تھنڈ ہے بیمار پر جوگی مصطفیٰ نے شال کو اس کے سر پر کرتے اسے ٹوکا تھا جو اس کی گردن میں اپنا چیرہ چھپائے مدھم مدھم ساسے لے رہی تھی اس کے گداز ہونٹو کلمس اور سانسوں کا تنفس مصطفیٰ کو پاگل کر رہا تھا ہاں پاگل شخص کی بی بی بھی پاگل ہی ہوگی نا مجھے نیند آنے لگی ہے پلیس سونے تو مجھے ہورم کو اس کی گردن میں چیرہ چھپاتے ہی ایسے نیند آنے لگی تھی جیسے اس نے کوئی نشہ کر لیا اس کی آنکھیں کھلی نہیں رہی تھی مصطفیٰ کا اپنا پوری رات یہی گزارنے کا ارادہ تھا مگر اب ہورم کے ساتھ وہ اسی راتے پر عمل کر کے اس پاگل لڑکی کو بیمار نہیں کرنا چاہتا تھا اسے ہورم کی گہری ہوتی سانسوں سے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ سوچ چکی ہے مصطفیٰ نے اپنا چیرہ جھکا کر اس کی جانب دیکھا جس کے چیرے پر ویسی آسود کی بھر پرسکون مسکراہت بکری ہوئی تھی جو ہمیشہ مصطفیٰ کی قریب آنے پر اس کے ہونٹوں پر رہتی اتنی تکلیف کی عالم میں بھی مصطفیٰ کے ہونٹوں پر مسکراہت بکھر گی وہ ہورم کو باہوں میں اٹھائے اندر کی جانب بڑھ گیا تمہیں کیا لگا شاوی سلطان اتنا کمزور ہے کہ وہ تم جیسے گیدڑوں کی جانب سے کیے جانے والے قاتلانہ حملے سے بے خبر رہے گا تم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے میں نے تمہارے ایت گیت کیسا جال بھنا ہے جس میں آ کر تم لوگ آرام سے بھستے چلے گئے تم لوگ میرے قتل کا پلان بنا رہے ہو میں یہ پہلے دن سے جانتا تھا میں نے خود تم لوگوں کو وہ سب کرنے دیا میرے باپ کو قتل کیا ہے تم نے جس کا ہر ثبوت نہایت ہی صفائی سے چھپا دیا تم نے مگر اب تم لوگ سب کچھ مگر اب تم لوگوں سے سب کچھ اگلواؤں گا اور یہ بھی کہ انعویہ کی ماں اور میری چچی پر بھی قاتلانہ حملہ تم نے ہی کروایا تھا میری انعویہ نے بچپن سے لے کر اب تک جتنی عذیت اٹھائیے اس سب کا بدلہ چکانا ہوگا تم لوگوں نے شاویر بہت دھیمے لہجے میں بولتا افتخار ملک کو ساکت کر گیا انہوں نے شوقی نگاہوں سے شاویر کی جانب دیکھا شاویر کی باتیں ان لوگوں کو چکرانے پر مجبور کر رہی تھی وہ اس سب کے بارے میں جانتا تھا اتنی دشمنی دل میں رکھے وہ یہ سب کر رہا تھا افتخار ملک کو ایک بار محسوس ہوا تھا کہ ان کے گناہوں کا گھڑا بھر چکا ہے شاویر کے تیور بتا رہے تھے کہ وہ اب انہیں کسی قیمت پر چھوڑنے والا نہیں تھا وہ اپنے وکیل کو بھی کال کروا چکے تھے پولیس آفیسر انہیں گریبتار کرتے وہاں سے لے گئے تھے باقی جب لوگ اپنا سر پکڑے بیٹے شاویر سلطان کو نفرت آمیز نگاہوں سے گھورے تھے جو نسرت بیگم کے ساتھ کھڑی انعابیہ کے قریب آتے سب کے سامنے اس کا ہاتھ پکڑ گیا بہت ہی آہستہ آواز میں نسرت بیگم کا شکریہ ادا کرتا وہ انعابیہ کو اپنے ساتھ دیئے وہاں سے نکل آیا انعابیہ اس کے سنجیدہ تیور دیکھتی خاموشی سے اس کے ساتھ چل دی اندر ہی اندر وہ شدید خوبصدہ بھی تھی کیونکہ شاویر سلطان اس سے سخت خفا بھی نظر آ رہا تھا وہ اس کی اتنی محبت اور دیوانگی کے باوجود اسے چھوڑ کر صبح یہاں آ گی تھی شاویر نے انعابیہ سے کوئی بات نہیں کی تھی اور انعابیہ کوشش کی باوجود بھی اسے بلا پانے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی پورے گاؤں میں اپتخار ملک کے گریبتار ہونے کی خبر پھیل چکی تھی جو کہ سب کے لیے ہی بہت زیادہ شوق کی بات تھی لیکن اگر اپتخار ملک جیسے پاورفل شخص کو کوئی جیل کروا سکتا تھا تو وہ شاویر سلطان ہی تھا سلطان حویلی والے بھی انعابیہ کو شاویر کے ساتھ واپس سلطان حویلی میں دیکھ کر نہ خوش سے تھے محروز بیگم نے ان سب کے دلوں میں شروع دن سے انعابیہ کے حوالے سے اتنا زہر پر رکھا تھا کہ وہ لوگ کبھی انعابیہ کے لیے کچھ اچھا سوچ ہی نہیں پائے ان سب کو انعابیہ گھر توڑنے والی ایک پوری لڑکی نظر آتی مگر شاویر سلطان اور مزید ان لوگوں کا انعابیہ کے ساتھ وہ روئیہ برداشت نہیں کر سکتا تھا اس نے سوچ لیا تھا مجھے کیا کرنا ہے دادی جان مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے شاویر دو دن کے بعد گھر آیا تھا وہ اس دن انعابیہ کو سلطان حویلی چھوڑ کر واپس چلا گیا تھا وہ دنوں مسروب بھی بہت تھا انعابیہ کو اگنور کرنے کی بھی اچھی خاصی کوشش کر رہا تھا یہ اس کا اپنی ناراض کی بیان کرنے کا ہی ایک طریقہ تھا کیونکہ وہ انعابیہ اکبر پر چلا کر یا اپنے غصے کا اظہار کر کے اپنی ناراض کی نہیں نکال سکتا تھا اس ماملے میں وہ بلکل بے بس تھا شاویر کی بات پر محروز بیگم اور باقی سب بھی پوری طرح اس کے جانے بدوجہ ہوئے شاویر کا سنجیدہ انداز انہیں عجیب سا احساس دلا گیا میں اب بزید اس حویلی میں نہیں رہنا چاہتا شاویر نے نہایت ہی تحمل کے ساتھ ان سب کے دل پر بم پھوڑا تھا اپنا کون بازو پر رکھے گرے رنگ کے نہایت ہی خوبصورت سے لباس میں بلبوس وہ شاول سے اپنے آپ کو ڈھکے سہت سہت چل کر نیچے آتی اناویہ اکبر کو بھی اس کا فیصلہ سن کر جھٹکا لگا یہ شخص آخر کر کیا رہا تھا مگر کیوں شاویر آپ ایسا کیوں چاہتے ہیں محروز بیگم نے بے یقینی کے عالم میں اس سے سوال کیا جس گھر میں میری بیوی کی کوئی حصد نہیں ہے میں اس گھر میں رہنے کو نہیں چھوڑنے کو ترجی دوں گا شاویر اپنی بیوی کے دلکش روپ سے با مشکل لگاہے پھیڑتے اپنی دادی کو آگا کیا مگر شاہ بیروز بیگم بولنا چاہتی تھی مگر بول نہیں پا رہی تھی مگر کیا دادی جان آخر غلطی کیا تھی اناویہ کی کیا قصور کیا اس نے جو بچ پت سے لے کر اب تک وہ آپ لوگوں کے نفلت سے تھی آ رہی ہے آپ کا یہی کہنا ہے نا کہ اس کی ماں آپ کے بیٹے کی قاتل اگر یہ بات سچ بھی ہے تو اس میں بھی اناویہ کا کیا قصور بنتا ہے وہ بھی تو آپ کے بیٹے کی اولاد ہے نا اور آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ اناویہ کی ماں نے ہی آپ کے بیٹے کا قتل کیا ہے یہ بھی تو ہو سکتے کہ اصل قاتل کوئی اور ہو جو اب بھی سریعام دندناتا پھر رہا ہو وہ آپ کی سگی پوتی ہے دادی جان جس سے آج تک آپ بھی نہ کسی قصور کے شدید نفرت کرتی اسے تکلیف پہنچاتی آئی ہے اکبر سلطان اپنی بیوی کی گمشدگی اور اپنی بیٹی کے ساتھ یہ سب نائنصافی برداشت کر سکتے ہوں گے مگر میں نہیں اور سالوں پہلے جو ہوا قصور بار تو اس میں آپ لوگیں دادی جان آپ نے ہی تو سبھی چچی کو سویلی سے بھاگنے میں مدد کی تھی اور چچا آپ نے بھی تو اپنی بیوی کو ڈھونڈنے اور ان کے موں سے ایک بار بھی سچ جاننے کی کوشش نہیں کی یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ وہ یہاں سے کسی مجبوری میں بھاگی ہو آپ نے ایک بار بھی اسے اس نیت سے ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ نہ جانے آپ کی بیوی اور بیٹی کس حال میں ہوں گی کیا مرد صرف دھونس جمانے اور اپنی بیوی کو اپنے آگے چھکا کر رکھنے کی ہی ہمت رکھتا ہے پوری دنیا کے سامنے اپنی بیوی کو بے عزت کرنا کوئی مردانگی نہیں ہوتی بلکہ ہر اچھی اور پورے وقت میں اپنی بیوی کے ساتھ کھڑے ہو کر اس کی ہمت بننا اور اس کا سر دوسروں کے آگے چھکنے نہ دینا مردانگی ہے چچا جان مگر آپ نے تو ایک بار بھی پتہ نہیں لگوایا کہ آپ کی بیوی کو حال میں ہے کس حال میں ہے بیوی تو چھوڑو آپ نے تو اپنی بیٹی کبھی کبھی نہیں پوچھا کہ وہ کس حال میں ہے جو آپ کا ہی خون تھی شاوی سلطان جب بولنے پر آیا تھا تو سب کے چہروں کو شربدگی سے چھکنے پر مجبور کر گیا اناویا میں ہی سیڑھیوں پر کھڑی بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی جو واقعی اس کی زنگی میں رب کی جانب سے انعام کی صورت بھیجا گیا تھا نہ جانے اس کے رب کو اس کا کونسا عمل اتنا پسند آ گیا تھا کہ جس کے بدلے انہوں نے شاوی سلطان کو اس کی قسمت میں لکھ دیا اناویا اس وقت خود کو دنیا کی سب سے زیادہ خوش قسمت لڑکی تصبر کری تھی اسے اب کچھ نہیں چاہیے تھا سوائے شاوی سلطان کے میں ملبوس سیاہ رنگ کی شالک اپنے کندوں پر رکھے وہ اپنی سہر انکیز پرسنیلٹی کے ساتھ اسے اپنا مزید دیوانہ بنا رہا تھا آج اناویا اکبر بینہ کسی ڈر اور جھجک کے سب کے سامنے پورے استقاق سے اسے دیکھ رہی تھی شاویر خود پر اس کی نگاہیں محسوس کرتا جان پوچھ کر اسے اگنور کرتا رہا اگر سبیر چچی قصور وار ہے تو کب قصور وار تو آپ لوگ بھی نہیں ہیں نا آپ نے اپنی بیوی پر شک کر کے اور مار پیٹ کر کے اس کی زندگی اتنی تنگ کر دی تھی کہ اس نے آپ کا گھر چھوڑ جانے کو ترجی دی جس عورت کو اس کے اپنے خاندان والے بھی رکھنے کو تیار نہیں تھے وہ عورت کہاں جاتی اسے کہیں روپوش ہی ہونا تھا نا اور دادی جان لسرت ملک سے اپنی دشمنی نکالنے کی خاطر آپ نے ان کی بیٹی کے ساتھ اپنے بیٹے کی زندگی بھی برباد کر دی سبی چچی نہ ہی میرے بابا کی قاتل تھی اور نہ ہی انہوں نے آپ کی جانب کھلا کا نوٹیس اپنی مرضی سے بجھوایا تھا ان کے کندے پر بندوق رکھ کر انہیں ایک مہرے کی طرح استعمال کیا گیا اور آپ لوگ اپنے اصل دشمن چھوڑ کر ایک بے ضرر عورت کے پیچھے پڑے رہے جس کے اپنے خاندان والے اسے استعمال کرتے رہے آپ سے دشمنی نبھانے میں شاویر کا یہ نیا انکشاف ان سب کو ہلا کر رکھیا تھا سبی نے خلا کا نوٹیس نہیں بجھوایا تھا اکبر سلطان کے لئے اس نبھے بول پانا مشکل ہوا نہیں اور نہ ہی وہ بابا کے قتل کی ذمہ دار ہیں اس پوری سادش کے پیچھے ملک حویلی والوں کا ہاتھ تھا شاویر کی بات پر اکبر سلطان نے مڑ کر اپنی بیٹی کی جانب دیکھا جو خود اس حقیقت کے بعد شدید عذیت کا شکار تھی آج تک وہ اپنی مری ماں کے لئے گالیاں سنتی آئی تھی اس کی ماں پر نہ جانے کیا کیا الزام لگائے جاتے اور اس کے بابا نے آج تک نہ تو اس کے لئے کوئی سٹین لیا اور نہ ہی اپنی مری ہوئی بیوی کے لئے جس سے وہ محبت کے دعوے دار تھے مگر اب اناغیہ کو سمجھ آ رہی تھی کہ صرف مو سے تین لفظ ادا کرنے سے محبت نہیں ہو جاتی محبت تو وہ ہوتی ہے جو شاویر سلطان نے اس سے کی اور آج تک اس کی اتنی ساری غلطیوں کے باوجود وہ اس کو ہر جگہ موتبر کرتا آیا تھا مجھے اب اس حویلی میں مزید نہیں رہنا میں آپ سب کو اپنا فیستہ سنا چکا ہوں اب اس حوالے سے مجھ سے کوئی بات نہ کیجئے شاویر سلطان ان سب کو دو ٹوک انداز میں اپنا فیستہ سناتا اناغیہ کے پاس سے گزرتا اپنے روم کی جانی پڑ گیا اس کے قریب سے گزرنے پر اناغیہ کا دل زور سے دھڑکا تھا لیکن شاویر نے ایک بار بھی نگاہیں اٹھا کر اس کی جانب نہیں دیکھا اناغیہ کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر گیرا وہ آج تک اس شخص کو اگنور کرتی آئی تھی مگر آج پہلی بار اس کا اگنور کرنا پرداشت نہیں ہوا کیونکہ وہ اس کی توجہ اور محبت کی آدھی ہو چکی تھی وہاں ہال میں موجود تمام لوگی اس سے شرمندہ شرمندہ سے اور شاویر کے کیے جانے والے انکشاہ پھر پریشان سے سر پکڑے بیٹھے تھے وہ لوگ اناغیہ سے معافی مانگنا جاتی تھے مگر کس کس بات کی معافی مانگتے آج تک وہ سب بنا کسی قصور کے اس کے ساتھ کتنا غلط کرتے آئے تھے سب سے زیادہ بری حالت تو میں روز بیگم کی تھی جنہوں نے اناغیہ پر سب سے زیادہ ظلم کی انتہا کی تھی اس سے اس کے زنگی کی واحد خوشی اس کے شاویر کو چھیننا چاہا تھا مگر انہیں اس لمحے اپنے پوتے پر بھی بہت بخر محسوس ہو رہا تھا جو نہ صرف اپنی بیوی کی عزت کرنا اور کروانا جانتا تھا بلکہ اس کی حفاظت کرنا بھی اسے بہت اچھے سے آتا تھا اناغیہ اس وقت ہسپیٹل جانے کے وجہے جلدی سے شاویر کے پیچھے روم کی جانے پڑ گی جو کچھ بھی تھا مگر وہ خود بھی نہیں چاہتی تھی کہ شاویر اور وہ یہ حویلی چھوڑ کر جائیں اس کی خاتی شاویر اپنے گھر والوں کو چھوڑ دے اسی رات واپی جا کر اس نے مومل کے بارے میں اے ٹو زیٹ ساری معلومات نکلوائی تھی سب سے پہلے اسے یہی پتہ چلا تھا کہ مومل جس کمپنی میں کام کر رہی ہے وہ سب سے زیادہ کرپٹیڈ اور فرار تھی جو سیاسی پارٹی سے پیسے لے کر کام کر رہی تھی اور وہ ہی مومل کو ریشی جیسی مینتی لڑکی کا بہت غلط استعمال کر رہے تھے فیمان اس نیوز چینل پر کیس کرنے والا تھا جس کے بعد اس میں کام کرتے تمام اپراد پر اس کیس میں بھستے والے تھے مگر وہ مومل کے ساتھ ایسا نہیں ہونے دینا چاہتا تھا فیمان جانتا تھا کہ جو لڑکی اس کے بارے میں اتنے ناپسندید کی بھرے خیالات رکھتی تھی وہ اس کی بات تو مانے گی نہیں اس لئے اس نے اس کے باس کو کہہ کر مومل کو اس جوب سے نکلوا دیا جو بات پتہ چلتے ہی مومل کا غصہ اور نفرت اس کے لئے مزید بڑھ گیا تبریز عالم فیمان کا کلاس فیلو تھا جو ہمیشہ فیمان سے مقابلہ کرنے تاک میں رہتا مگر پھر بھی کبھی اس سے جیت نہیں پایا تھا ان دونوں کی آگ تک کبھی نہیں بنی تھی ایک ہی انیورسٹی میں پڑھنے کے باوجود وہ دونوں ایک دوسرے کے دوست تو نہیں بن پائیں مگر دشمن ضرور بنے تھے فیمان نے جیسے پاکستان آ کر اپنے بابا کی ڈوبتی پارٹی سنبھال لی تھی ویسے کہ تبریز نے بھی خود سے محنت کرنے کے بجائے اپنے بابا کی پکی پکائی کھیر کھانے کو ترجی دی وہ بھی اپنے بابا کی پارٹی میں شامل ہو چکا تھا فیمان کو اس ساری معلومات میں پتا چلا تھا کہ تبریز محمل کا بچپن کا دوست ہے اور محمل اس پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتی تھی محمل کو فیمان کے بیچے لگانے والا بھی تبریز ہی تھا فیمان پہلی یہی سمجھ دا رہا کہ تبریز محمل سے مخلص ہو کر اسے دوستی کیے ہوئے ہیں مگر یہ بات اسے بعد میں پتا چلی تھی کہ وہ اس معصوم لڑکی کی دوستی کو کیسے کیش کروارا تھا محمل ایک بہت ہی خوبصورت اور معصوم حسن رکھنے والی ذہین لڑکی تھی وہ جس طرح صحابت میں اپنا نام بنا رہی تھی وہ قابل تعریف تھا بہت سیاسی شخصیات کی نظر اس حسن کی بلکہ پر پڑھنے لگی تھی تبریز عالم محمل کو کن غلط کاموں میں استعمال کرنے کا ارادہ رکھتا تھا محمل کبھی اس کی گھٹیا سوچ تک رسائی نہیں حاصل کر پاتی اور اس کے ارادوں کی پھینٹ چڑھ بھی جاتی اگر فیمان کبیر خان نہ ہوتا تو تبریز کو یہ خبر بھی مل چکی تھی کہ فیمان کبیر خان نے محمل کو جوب سے نکلوایا ہے اس دیہ وہ کسی اور کے پاس جانے کے وجہ محمل کو ریشی کو سودا کرنے سب سے پہلے فیمان کے پاس ہی آیا سنیں تم بہت انٹرسٹ لے رہے ہو میری دوست میں فیمان کبیر خان کسی لڑکی میں انٹرسٹ لے رہے بہت حیرت کی بات ہے تبریز کوڑرنگ کا گلاس ہاتھ میں اٹھائے فیمان کے قریبان کھڑا ہوا تم کہنا کیا چاہتے ہو فیمان اس کی نیت کے بارے میں پہلے ہی جان چکا تھا بس اب اس کے موں سے اگلوانا چاہتا تھا محمل کو ریشی اتنی معصوم نہیں ہے جتنا ظاہر کرتی ہے وہ کئی بار میرے ساتھ ہوتلز کے روم میں آ چکی ہے ایک بار تو تم نے دیکھا بھی تھا اسے کوئی پرابلم نہیں ہے تمہارے ساتھ مگر اس کے بردے تمہیں اپنی پارٹی کے تمام میمبران کو رازی کرنا ہوگا کہ وہ اس بار ہمارے حق میں اعتماد کا بوٹ دیں تبریز عالم ایک پاک پاس لڑکی کے بارے میں انتہائی گھٹیا الفاظ استعمال کر رہا تھا جو لڑکی اس پر اعتبار کرتی ایک دوست کی حیثیت سے اس کے ساتھ تھی یہ گھٹیا اور بے زمیر انسان اسی کا سودہ کر رہا تھا فیمان جانتا تھا کہ محمل قریشی ایسی لڑکی نہیں ہے ورنہ اگر اس جگہ پر کوئی اور ہوتا تو اب تک محمل کو ایک بزاری عورت مان چکا ہوتا تمہارے پاس اس بات کا کوئی ثبوت ہے میں ایسے کیسے تمہاری بات پر یقین کر کے تمہاری دوست کے ساتھ چل دوں تم مجھے اپنی کسی سازش میں بھی تو بسا سکتے ہو نا فیمان نے اپنے اندر اٹھتے اجتیال کو بہت مشکل سے دباتے ٹھڑنے پانی کا گلاس ہونٹوں سے لگایا اس کا بھستی چل رہا تھا کہ وہ شخص کا مو توڑ دے ثبوت آج راتوں میں مل جائیں گے تبریز عالم اندر ہی اندر بہت خوش ہوا تھا اس کا سب سے بڑا دشمن اس کے جان میں پس رہا تھا اسی رات اس نے فیمان کو وہ ساری نازیبہ تصاویر بھی جوا دی تھی جنہیں دیکھ کر نہیں کہا جا سکتا تھا کہ یہ لڑکی محمل نہیں ہے فیمان اس کھٹیا شخص کی عقل کو تو ٹھکانے لگانے کا ارادہ رکھتا ہی تھا مگر اسے محمل پر بھی شدید غصہ آیا جو اپنے دوست اور دشمن کی پہچانی نہیں کر پا رہی تھی وہ اتنی نادان کیوں تھی کہ وہ اپنے دوست کے بھیس میں چھپے دشمن کو نہیں پہچان پا رہی تھی فیمان اس لئے جان بوجھ کر ہر ملاقات میں محمل کو اس حوالے سے کوئی نہ کوئی تن ضرور کرتا تھا وہ چاہتا تھا کہ محمل اپنی آنکھوں سے تبریز کا اصلی چہرہ پر جانے اس نے یہ تصویریں بھیجنے کی سزا کے طور پر تبریز کی تو ایسی ٹھکائی کروائی تھی کہ وہ نہ تو دوبارہ کسی اور کو وہ تصویریں دینے کے قابل رہا تھا اور نہ ہی اس کے سامنے کبھی بھی محمل کے قریب بھٹکا تھا اس دن پارٹی میں بھی جب محمل فیمان سے ٹکرائی تھی تو تبریز فیمان کے خوف سے محمل کے قریب نہیں آ پایا تھا فیمان نے یہ ساری باتیں خاور صاحب کو بھی بتا دی جو سن کر خاور صاحب ایک لمحے کے لیے شوق میں چلے گئے ان کی بیٹی غلط ہاتھوں میں جاری تھی تب انہوں نے فیمان کے آگے محمل سے شادی کرنے کی بات رکھی تھی جب فیمان کے اپنے دل کی بھی خواہش تھی وہ اس نادان اور معصوم لڑکی کو پروٹیکٹ کرنا چاہتا تھا یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ دل سے اسے اپنا دشمن مانتی تھی فیمان ایک طرف خاور صاحب کے ساتھ مل کر جانب اس نے اپنے بابا کی پارٹی کی باغ دور بھی سنبھال لی تھی جس پارٹی کو اس کے خاندان والے پستیوں میں دیکل چکے تھی وہ باپس اپنی محنت اور لگن سے اسے اوپر اٹھانے لگا تھا اور آہستہ آہستہ لوگوں میں اتنا مقبول ہوتا چلا گیا کہ اب اس کی پارٹی کے پاس اقتدار میں نہ ہوتے وہ بھی بھاری اکثریت میں آ چکی تھی یہی ایک جانب وہ اپنی سب سے بڑی ذمہ داری اور اپنی اہم ضرورت اپنی بیوی کو بھی ہینڈل کر رہا تھا ان تینوں کاموں میں سب سے مشکل کام اس کے لیے اپنی بیوی کو سنبھالنا ہی تھا جو آہستہ آہستہ اس کے دل کی اولین ترجی بن چکی تھی محمل قریشی کی ایک ایک ادھا فیمان کبیر خان کو بہت بھادی تھی جو اس سے ہر پر لڑنے کو تیار رہتی اور اب تو اس کی پہلی شادی کے بارے میں جان کر تو محمل کو سنبھالنا اس کے لیے زیادہ مشکل ہو گیا تھا بھرپول لینے کے بعد حرم کی آنکھ کھلی تھی اس نے انگڑائی لینے چاہیی مگر وہ اپنی جگہ سے چاندینج بھی نہیں ہل پائی تھی اس نے خود کو مصطفیٰ کے مضبوط حسار میں جھکڑے پایا حرم کچھ لمحے تو یہ ہی نہیں سمجھ پائی کہ وہ اس وقت کہاں پر اور کس پوزیشن میں سو رہی ہے مگر اپنی گردن پر محسوس ہوتی مصطفیٰ کی گرم سانسوں کی تپیش اور اس کے موچھوں کی جبن کا احساس ہوتی اس کے پورے وجود میں سنسنی سی دوڑ گی وہ اس وقت پوری طرح مصطفیٰ کے چوڑے وجود میں چھپی ہوئی تھی اس کے دونوں ہاتھ مصطفیٰ کے سینے پر دھرے تھے جبکہ مصطفیٰ ایک بازو اس کی گردن کے نیچے رکھے دوسرا اس کی کمر میں ہمائل کیے ہوئے تھا اپنے پیٹ پر پڑے اس کے بھاری بازو کے لم سے حرم کی رگوپے میں ایک بھرگی روسی دوڑ گی شرم کے مارے اس کے وجود کا سارا خون چہرے پر سی مٹایا تھا جب حرم کو احساس ہوا تھا کہ وہ عادی سے زیادہ مصطفیٰ کے اوپر چڑی اپنی ٹانگ بھی اس کے اوپر رکھے ہوئے تھی وہ ابھی تک رات والی نائٹی میں ہی تھی وہ نہیں جانتی تھی کہ رات کو بے خودی میں کی گئے اس کے مصطفیٰ کے سینے سے لگ کر سونے والی اس کی سرکت کے بعد ہم مصطفیٰ کی سموٹ میں تھا اس لیے وہ سوئے ہوئے شیر کو جگا کر اس کے چنگل میں پھسنے کے بجائے خاموشی اور پوری احتیاط کے ساتھ اس کے حسار سے نکل جانے کا ارادہ رکھتی تھی جو اس صورتحال میں ممکن ہو پانا بھی بہت مشکل لگ رہا تھا حرم نے بہت دھیرے سے اپنی پیٹ سے اس کا بازو ہٹانا چاہا مگر اس کے ہونٹ سے بے احتیاط چیخ پر آمد ہوئی جب مصطفیٰ بنا آنکھے کھولے اس کی گمر پر اپنی گریبت کرتا اسے اپنے مزید قریب کر گیا ہر بار تم اپنی مرضی سے قریب آؤ اور پھر اپنی مرضی سے دور چلی جاؤ ہمیشہ ایسا نہیں ہوگا اس کے ہلتے لب حرم کو اپنی گردن پر محسوس ہوئی دن کا ایک پجرہ ہے گھر سے اگر کسی نے کال کی ہوئی ہو تو وہ پریشان ہو رہے ہوں گے حرم نے اسے خود کو ازاد کرنے کی بہت ٹھوس وجہ دی تھی جب اسی لمحے سائٹ ٹیبل پر پڑھا اس کا فون بج اٹھا اس نے فون آن کر کے ہرم کو تھماتے واپس سے وہی پوزیشن اختیار کر لی تھی ہرم اس وقت تو کسی صورت کسی سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی مگر فون آن ہو چکا تھا وہ اب انگار نہیں کر سکتی تھی اگر کال کارڈ دیتی تو انہوں نے مزید پریشان ہو جانا تھا ان سب کو پہلے یہ بات حضب نہیں ہو رہی تھی کہ وہ دونوں ایک ساتھ اتنا زیادہ ٹائم ٹک کیسے گئے انہیں ڈر تھا کہ کہیں وہ لڑ کر اور پھر سے الگ ہونے کا فیصلہ نہ کرنے ہرم نے بہت مشکل سے اپنی سانسوں کو نارمل کرتے انہیں سنام کیا جی میں ٹھیک ہوں وہاں سب کیسے ہیں اور بڑے پاپا کی طبیعت کیسی ہے اب ہرم کو مصطفیٰ کی سانسوں سے یہی محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ سو چکا ہے سب ٹھیک ہے مصطفیٰ ٹھیک ہے نا اور ہے کہاں پر اسے صبح سے دو بار کال کر چکے ہیں ہم مگر وہ اٹینڈ نہیں کر رہا طبیعت تو ٹھیک ہے نا مصطفیٰ کی مصطفیٰ کی ماما فکرمندی سے بولی تھی ان کے ساتھ اس وقت صوفیہ بیگم بھی تھی جی بڑی ماما مصطفیٰ بھی ٹھیک ہے شاید وہ اپنے روم میں سو رہے ہیں تو اس دنے کال پک نہ کیوں ہرم کے ہونٹوں سے اتنی عزت کے ساتھ نکلتے اپنے نام کو سن کر مصطفیٰ نے جھوک کر اس کے کندے پر جک مگاتے اپنی دیوانگی کے نشان پر دوبارہ سے اتنا گہرہ لمب چھوڑا تھا کہ اس اچانک ہوئے حملے پر فون پر بات کرتی ہرم کے ہونٹوں سے بے اختیار سسکاری بلند ہوئی کیا ہوا ہرم وہ لوگ فکرمندی سے بولی تھی کچھ نہیں بڑی ماما ہرم اس وقت مصطفیٰ کی جانب دیکھنے سے گریزہ کس قدر مشکل سیچویشن میں پھرچ چکی تھی اسے سمجھ نہیں آرہا تھا کیا کروں مصطفیٰ کے گستاخیاں پھر سے شروع ہو چکی تھی اس کے ہونٹوں کے لمبز کو اپنے کان کی لوپ پر محسوس کرتے ہرم سے دو بار فون چھوٹتے چھوٹتے بجا وہ اس کے حسار میں کام پری تھی اوپر سے یہ نائٹی پہنے وہ اس کے جتنے قریب تھی اس کی خوفت اور شرم کے مارے نگاہیں نہیں اٹھ رہی تھی مصطفیٰ اور تمہارے ترمیان کچھ غلط فہمیاں دور ہوئیں یا ابھی بھی اتنی فاستے پر کھڑے ہو تم لوگ سوفیہ بیگم کے سوال پر اس کے بالوں میں چیرہ چھپائے اس کی گردن کے ایک ایک حصے کو چھوٹا مصطفیٰ اپنا کہہ کا نہیں روک پایا تھا ہرم بھی زیادہ انہیں سچ سچ بتانا کہ اس وقت ہم کتنی دوری پر ہیں مصطفیٰ کی حواظ پر جہاں ہرم نے اپنی سانسے روک دی تھی وہی دوسری جانے موجود خواتین بھی اپنی مسکراہت نہیں روک پائی تھی انہیں مصطفیٰ کے الفاظ تو سنائی نہیں دیئے تھے مگر اتنا سمجھ ضرور آ گیا تھا کہ مصطفیٰ اس وقت ہرم کی پاس ہی ہے ہرم مصطفیٰ تمہاری پاس یہ ہے تم نے بتایا کیوں نہیں بات کروا اس سے تم سے تو ہم بھاگ میں بات کرتی ہیں سوفیہ چچی پل فارم میں آ چکی تھی ہرم نے لہو رنگ ہوتی رنگت کے ساتھ موبائل مصطفیٰ کی جانے بڑھا دیا گوڈ ماننگ چچی مصطفیٰ کے خوشکواریت بھرے انداز پر ہرم نے تب کر اس کی سینے پر ایک مکہ جڑ دیا جس سے مصطفیٰ کو تو زیادہ فرق نہیں پڑا مگر ہرم کو ضرور اپنا ہاتھ سے لانا پڑا وہ موقع پاتے اس کے پاس سے اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی جب مصطفیٰ کروٹ کے بال اس کے اوپر جھکتا اس کی فرار کی ساری راہیں مزدود کر گیا مجھے کیوں ایسا فیل ہو رہا ہے کہ وہاں سولہ صفائی سے معاملات تیپ آ گئے سوفیہ بیگم مصطفیٰ کے مسکراتے لہجے شوخی سے بولی تھی کچھ ایسا ہی سمجھے چچی مصطفیٰ ہرم کے گندے سے ڈھلکی نائٹی کو ہاتھ سے اٹھا کر درست کرتے اس کی تھوڑی کے خم کو دھیرے سے چھو گیا کب تک آ رہے ہو تم لوگ کیا ہم شادی کی تیاریاں شروع کرتے سوفیہ بیگم نے جھجکتے یہ سوال کیا انہیں مصطفیٰ کی قریب موجود ہرم کے ریاکشن سے ڈر لگا تھا ہم کل تک آ جائیں گے آپ شادی کی تیاریاں کریں مصطفیٰ کی بات پر ہرم نے آنکھیں پھاڑ کر اس کے جانب دیکھا اسے پہلے کہ وہ کچھ بول پاتی مصطفیٰ اس کے ہونٹو پر اپنی مضبوط ہتیلی جم آ گیا تم سچ کہہ رہے مصطفیٰ سوفیہ بیگم میں یقینی سے بولی تھی ہرم اس کو خود سے دور کرتی اس کے ہاتھ کو اپنے ہونٹو سے اٹھانے کی کوشش کرنے لگی جی آپ سب کو بتا دے کل ملاقات ہوتی ہے مصطفیٰ فون بند کر چکا تھا میری دلہن بننے کے لیے تیار ہو جاؤ ہرم پیر زیادہ اب تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا پائے گا مصطفیٰ نے اس کے ہونٹو سے ہاتھ ہٹاتے انہیں دھیرے سے سہلایا تھا جو بلکل لال ہو چکے تھے میں مر کر بھی ایسا نہیں کروں گی ایک بار بن چکی ہے تمہاری دلہن پوری دنیا کے سامنے رسوہ کیا تھا تم نے مجھے اب دوبارہ ایسا نہیں کروں گی تم واپس ویسا ہی کرو گے میرے ساتھ ہرم روتے ہوئے اس سے اپنے آپ کو ازاد کروانے کی کوشش کرتے بولی تھی جب مصطفیٰ اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں جگڑتے تکیے سے لگا گیا اب ایسا نہیں ہوگا وہ اس کے آنسوں کو اپنے پوروں پر چنتے بولا میں یہ شادی نہیں کروں گی جیسے پچھلی بار تم بھاگے مجھے چھوڑ کر اس پار میں ایسا کروں گی پھر تمہیں پتا چلے گا کہ پوری دنیا کے سامنے تماشا بننا کیسا ہوتا ہے ہرم اس کی بات سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھی وہ مسلسل رو رہی تھی جب مصطفیٰ اسے اس حالت میں دیکھ کر اس کے چیرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بڑھتا اسے اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں الچھا گیا وہ آج اس کے ہنٹوں کو اتنی نرمی سے چھو رہا تھا کہ کچھ نمحوں کے لیے وہ ہرم کے دماغ سے ہر احساس پلاتا اسے خود میں گم کر گیا ہرم آنکھیں مودے اس کی سانسوں کی زبان سمجھتی کچھ حد تک ریلیکس ہو چکی تھی میں اس شادی کو بھرپور انجوائے کرنا چاہتا ہوں مجھے پورا یقین ہے کہ تم اس میں میرا پورا ساتھ ہوگی منہ بات میں خود ہی پچتا ہوگی مصطفیٰ اس کے ماتے پر اپنے ہونٹ رکھتا اس کے پاس سے اٹھ گیا میری رات کی عذیت کو سکون میں بدلنے کے لیے تم واقعی میرے لیے میرا نشہ ہو بہت میٹھے سرور بھرا نشہ جسے میں بار بار پینا چاہوں گا اس کے پاس سے اٹھتے اس کے مائنی خیزی سے جو بات گئی تھی وہ ہرم کے ہوش اڑا گی تھی کیا مطلب ہے تمہارا ہرم جلدی سے بیٹھ سے اٹھتے اس کے مقابل آتے غصے سے چلائیں جب مصطفیٰ اس کے بالوں کی گدی کو اپنے شکنجے میں لیتا اس کا چیرہ اپنے بہت قریب لے آیا تمہارے پور پور پر میری ملکیت ہے مجھے چوری چھپے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے مگر اس وقت جس ہلیے میں تم میرے سامنے کھڑی ہو میرا دل چاہ رہے گے مصطفیٰ اس کے ہلیے پر ایک بے باک نگاہ ڈالتے اپنی بات ادھوری چھوڑ گیا جبکہ ہرم اپنے ہلیے پر غور گئتی شرم سے پانی پانی ہوتی اس کی جانب سے روخ پھیر گی مصطفیٰ زیرے لمب اسکراتا وہاں سے نکل گیا تھا میری لندن کے ٹکٹ کروا دو میں آج رات تھی یہ ملک چھوڑ کر جانا چاہتی ہرم نے اپنا موبائل اٹھاتے اپنی سیکیورٹی کو کال ملائی تھی مجھ سے شدید محبت کرنے کے باوجود تمہیں قبول نہیں کر سکتی میں کیسے اپنے ماں باپ کے قاتل کے ساتھ رہ سکتی ہو یا اللہ جی پلیز میری مشکلوں کو آسان کر دیں اگر آپ نے اس شخص کی محبت میرے دل میں ڈال دیئے تو اسے میری زندگی کا ہمسفر بھی بنا دیں پلیز کچھ ایسا کر دیں کہ میرے دل کی عذیت کا موجھے ہرم روتے میں اپنے رب سے اپنی خوشیوں کی بھی ایک مانگ رہی تھی وہ خوشیاں جس میں مصطفیٰ پیزادہ اس کے ہم قدم ہو موسیقا 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 موسیقا